دعا کرو جب میں دنیا سے جاؤں تو شہید ہو کر جاؤں بلوچستان میں پاک فوج کا ہیلیکپٹر فنی خرابی کے بحث گر کر تباہ ہو گیا یہ ہیلیکپٹر اور اس میں سوار تمام افراد کی سکھات مشن کی تحت نکلیتے لیکن شہید ہو گئے اس حادثے میں دو پیلٹ سمیت ہیلیکپٹر میں سوار تمام چھے فوجی ایلکار شہید ہوئے جن کے نام پیلٹ میجر محمد منی بفزل پیلٹ میجر خورم شہزاد نائک جلیل سوگدار عبدالواحد سپائی محمد عمران اور سپائی شوئے بہن شودہ میں سے ایک میجر خورم شہزاد بھی ہیں میجر خورم کا تعلق اٹک کشمیر محلہ سے ہے ان کی عمر 49 سال ہے اور ان کے سوگواران میں ایک بیٹا اور چھوٹی بیٹی بیوی ماں باپ اور بہن ہے ایک کچھ روز قبل ہی یہاں ملوستان میں تینات ہوئے تھے ان کے دوست آباب بھی ان کے شہید ہونے پر فخر محسوس کر رہے ہیں وہیں ان کی دنیا سے جانے پر بھی افسردہ ہیں میجر خورم کے دوست کہتے ہیں میرے پچپن کا ساتھی خورم جس کو ہر وقت ہر کام کی جلدی ہوتی تھی کسی کام میں تاخیر نہیں کرتا تھا اس کو شہادت کا مرتبہ حاصل کرنے کا شوق تھا وہ امیر شاہ دوستوں سے کہتا دعا کرو جب میں دنیا سے جاؤں تو شہید اٹھایا جاؤں پاک فوج کا ہر فوجی شہادت کے جذبے سے سرشار ہے جس پر پوری قوم فخر محسوس کرتی ہے ان کے اہل خانہ کے لئے ہر کوئی سپری عظیم کی دعائیں کر رہا ہے ان کی نماز جنازہ راول پنڈی میں آرمی کے قبرستان میں ادا کی جائے گے اور اس کے بعد آبائی علاقوں میں منتقل کر دیا جائے گا روز نامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لئے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں